بڑا مشکل وقت تھا کیونکہ امبیسی تھی نہیں آئیلنڈ میں اور مجھے سارا کام شروع سے کرنا پڑا اور لیکن آئیویش لوگ بہت اچھے تھے اب آئیلنڈ کے امبیسی بھی پاکتہ میں کھل گئی ہے تو وہاں مارا بہت اچھا وہ برہ مدرہ اور پھر وہاں سے ہم واپس اسلام آباد آئے اور پھر ہماری پوسٹنگ کوریا ہو گئی بطور سفیر کوریا اور پھر وہاں سے ہم کھلاکستان چلے گئے تھے اس امبیس جد کھلاکستان میں ہوتے ہوئے نور نے ایک کورین کو مسلمان بنایا اور ایک اس کی خلاس فیلو تھی انڈیناشنل سکول میں پڑھ رہی تھی تو وہ ہندو لڑکی تھی اس کو اس میں قرآن شریف دیا اور وہ اس کی بہت دلچسپی ہوگی قرآن شریف میں وہ پھر لڑکی اس کی سہیلی آسفیلیا چلے گی وہ ڈاکٹر بنی پھر وہاں سے اس نے اس کو کانٹیک کیا بھولے مجھے ایک اور پاپی قرآن شریف کے دے دو مجھے بہت دلچسپی ہے پڑھنے کی کوریا مہتب بے وہاں مہتمر آلم اسلام نے ہمیں انوٹیشن دی حج کے لیے تو انہوں نے کہا کہ سبیر صاحب آپ کو اور آپ کے پیغم صاحب کے لیے انوٹیشن ہے حج پہ جانے کے لیے تو آپ لوگ جو ہے مہمان ہوں گے مہتمر آلم اسلام کے تو نور کو پتا چلا اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں ہم نے کہا دیکھو بھٹا وہ تو انوٹیشن صرف دو کے لیے ہے تو بہر حال میں پوچھوں گا کیونکہ ٹکٹ ہوایجاز کا ٹکٹ رکھر تو ہم دیں گے تو باقی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ بے شک ہوایجاز کا ٹکٹ رکھر دیں گے لیکن ہم سارا لکاوٹر کریں گے اور ساری لوکل ہسپیٹریٹی رکھر ہم دیں گے تو پھر ہم وہاں سے میں میری وائف اور نور ہم نے حج پہ چلے گئے تو وہاں ہم گئے تو وہاں انہوں نے ظاہر بات ہے مہتمر آلم اسلام نے بہت اندازام کیا ہوا تھا اور وی آئی پی ٹینڈ ہوگا رہا تھے اور بہت فرود کھانے وہانے فریج ورج لگے ہوئے تھے تو نور آئی اس نے کہا کہ یہ تو حج نہیں ہے آپ بھارہ ہیں عرفات کا میدان تھا آپ بھارہ ہیں سب گرمی میں یہ اس طرح کے وی آئی پی حج نہیں ہوتا آپ بھارہ ہیں ہمیں سب کو پکڑ کے لے گئے اور میں میری وائف اور جتنے اور بھی تھے کچھ تو وہاں اس نے آکھا کہا کہ بھئی اور زاروں قطار رو رہی تھی عرفات کا میدان تو بہت دعائیں مانگی اور پاکستان کے لئے اس نے بہت دعائیں مانگی کیونکہ اس کو بہت پاکستان سے محبت تھی کیونکہ بعد میں میں نے کسکستان سے اس کو بھائی دیا تھا امریکہ پڑھنے کے لئے گلز ہوسٹل میں اسے بہت بڑا پاکستان کا فلیگ لگایا ہوا تھا اور وہ جتنے جو لوگ آتے تھے پاکستان کی ایونٹ ہوتے تھے اسے بہت بڑھ چڑکے حصہ لیتی تھے دہرحال پھر ہم واپس آگئے کسکستان سے دوہزہ چودہ میں ڈسمبر ریٹائر ہو گیا ہم اور اسلامباد آگیا اسلامباد میں آ کر کے آئی وی روٹ سکول میں اس نے ایڈمیشن لیا اور یہاں اپنی آگے تعلیم لے رہی تھی بہت خوش تھی اسلامباد آنے کے لئے کیونکہ پاکستان سے بہت ببت تھی اور یہاں اپنے سیلیوں کو پرانے سیلیوں اس کے کلاس فیلو دوگرہ تھے ان سے بہت ملاقات تھی ان سے ملکہ بہت خوش تھی لیکن اس کو پتا نہیں تھا اس معصوم بچی کو کہ ایک دریندہ اس کی جان لے لے گا اور بیر جولائے دوہزہ رکیس کو ظاہر جعفر نے اس کو قتل کر دیا اور یہ ارافات کا دن تھا اور نور کا قتل ہو گیا پورا اسلامباد کیا پوری دنیا ہم جہاں رہے ہیں بہار آئیلنڈ میں یا دوسری جگہوں میں جہاں رہے ہیں جہاں نہیں رہے ہیں پوری جو ہے لوگ جو ہے وہ ایک خوف اور غصے کی لہب دوڑ گئی اور لوگ جو سارے ہیں وہ چارت انصاف ہو اور پھر میں ایک بہت کتھن مرلے سے گدرا جو ڈسٹرک کورٹ تھا وہاں ٹرائل چلی یہ بہت کتھن مرلہ ہوگا ابھی تو کچھری بہت اچھی جگہ بن گئی ہے لیکن آپ دورتو کو پتا ہوگا کہ وہ پھرانی کچھری جو ہے وہاں بیٹنی کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی اور وہاں جو ہے ہم وہاں جاتے تھے سوار سے لیکن وہاں جو ایڈیشنل جد تھے اتار ربانی صاحب میں ان کو بہت خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 200% فیر ٹرائل کی اور زہر زاکر کو جو ہے 24 فیبری 2022 کو سزائے مار سنا دی گئی اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ پر اپیل ہوئی ہائی کورٹ نے جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق صاحب تھے جو ابھی بھی ہیں اور 13 مارچ 2023 کو جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب نے جو ایک بینچ تھی بلکہ انہوں نے ظاہر کو دو کاؤنٹس پر دی 13 مارچ 2023 اب ایک سال سے زیادہ جو ہے اب عرصہ گزر گیا ہے اور اپیلز پروسیکیوشن اور ڈیفنس کی اپیلز دونوں جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سوری 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 مارچ پینڈنگ ہے ایک سال سے زیادہ تو یہ اس پریس کانفرنس کا جو ایک اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت عزت سے مہدبانہ گزارش کریں گے چیف جسسس سوپریم کورٹ کے جو بھی نئے آنے والے بھی ہیں پچیس تاریخ کے بعد یا ایہا فریضی صاحب بھی آنے والے ہیں تو ان سے گزارش کریں گے کہ یہ کیس کو جلد جلد سنیں کیونکہ یہ ایک آرڈنری کیس نہیں ہے یہ اس میں پاکستان کی تمام بیٹیاں ہیں ماں جو ہیں بہت افسردہ ہیں بہت پریشان ہیں اور بہت غم سزا ہے تو یہ ایک کیس ایک کوئی آرڈنری کیس نہیں ہے اور یہ جو ہے اس سے بہت سارے ہمارے فورن آفیس کے آئی ایمبیزڈرز یہ پوسٹنگ ہو آتی ہے ان کی بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں میڈیکل نے پڑھ رہی ہوتی ہیں تین سال ہو گیا اب دو سال رہے گئے اب بولتے ہیں اگر چلے جائیں گے تو ہمارا پانچ سال بلکل دائے ہو جائے گے بہار کی انسٹری میں تو بیٹھے تو نہیں لیں گے تو وہ پہلے رہ جاتے تھی اکیلی رہ جاتے تھی یہاں تو ابھی بولتے ہیں ہم اکیلی نہیں رہ سکتے we are very afraid we can't stay alone نون پر کسے کے بعد پھر اور واقعات ہو گئے سارا انام کا واقعہ ہو گیا تو یہ ایک جو ہے اس میں یہ صرف ایک case of murder نہیں ہے اس سے آپ کی foreign investment میں متاثر ہو گئی ہے بہار کے جو پاکستانی overseas پاکستانی جو آنا چاہتے ہیں پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں جو foreign investors ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں یہ ایک simple case نہیں ہے تو میری بہت ودبانہ گزارش ہے کہ سپریم کورٹ سے اس case کو جلد سے سنیں اور کیونکہ ابھی amendment بھی آ گئی ہے constitution court بھی بن گیا ہے بننے والا ہے تو اور یہ ایک basic idea تھا کہ ابھی constitution court اس لئے بنائے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو بوجھ ہے جو backlog ہے وہ کم ہو تو یہ ایک test case ہے یہ ایک test case ہے آپ لوگوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا constitution court بنانے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بوجھ کم ہو تو آپ کر کے دکھائیں اسی انگلیس میں کہتے ہیں نا justice delay justice night and justice should not only be done but it should be seen that it's done تو یہ آپ جب پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کو ریلیف ملنے کے لئے ہم کو نانسٹویشنل court بنا رہا ہے تو آپ کیجئے سپریم کورٹ کو بتائیے cases لیں آپ جلدی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے لینا شروع کر دیا cases سیریلی وائی تو اگر بیس سال میں کچھ نہیں ہوگا تو پاکستان کے لوگ بلیں گے بھئی کہ ریلیف کیا ملا پاکستان کے یہ ایک سب کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے میں اپنا سوال نہیں کر رہا ہوں یہ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں میں ہر کو یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کونسٹویشنل کونسٹویشنل پورٹ بننا تو پھر کوئی ریلیف ملنا چاہیے سامنے چیز آنی چاہیے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ یہ ایک طویل جنگ ہے اور میں اکیلا نہیں لڑ سکتا ہوں آپ نے سب ملا ساتھ دیا میرے محضور صفراء جو ہیں میرے دوز بھائی سب ہیں یہاں فورسز سے اور سب سے بڑھ کر جو ہے میڈیا نے بہت ساتھ دیا میڈیا کے ساتھ دیئے بغیر یہ آگی بڑی سکتی تک آپ لوگ میں بہت تیج دل سے شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور وینڈسٹری میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے درندے معصوم بچیوں کہ نہیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کسی اور کی بیٹی بہو یا کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر جب تک دو چار ایسے درندے لٹکائے جائیں گے فانسی پہ تو پھر لوگوں کو عبرت ہوگی تو بہت شکریہ آپ سب کا موضوع ایمانہ الگرامی اور آپ کا آنے کا بہت شکریہ تربانی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں شاکر صاحب کی شکر بزاروں کہ انہوں نے موقع دیا یہاں پہ آکے اپنی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ اکھٹے میں ہیں نور مقدم کی سالگیرہ کے موقع پہ اور مجھے یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس طرح سے کون سے الفاظ کا چناؤ کروں میں سمجھ سکتی ہوں کہ جس طرح سے ان کے خاندانگارے جس عذیت سے گزر رہے ہیں میرے اپنے اندر اتنا شدید کام اور حصہ ہے اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی یہ مورل آپلیگیشن ہے کہ اس طرح کی جہاں پہ ناانساکی ہو رہی ہے تو اس طرح کے جیسے شوکر صاحب نے کہا درندہ صفت انسان کہ ان کو ہم اجازت دیں ایسا ہی کے نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں اجازت دیں کہ وہ معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کہلے تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس میں آواز اٹھائیں ایسی ناانساکی کے خلاب میرا طابق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے میں اس کے ہیومن لائن سیل سے ہوں اور آپ کو جیسے پتہ ہے سب کو شہید مہترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ نے انسانی حقوق کے لیے کتنا کام کیا اور اب چیئرمن بلاول صاحب نے بھی جو 26 کونسٹیٹوشن ایمیڈمنٹ ہے اس میں ان کا روڈ کیا رہا ہے تو اب جب یہ کورس ایسے بن گئے ہے تو میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ پریز اس کیس کو جلد اس کا ورڈک دیا جائے کیونکہ جیسے شاکت صاحب نے کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈیلائیڈ اور آپ ان کے پاس ایسے اتنے بھی سارے کیسز ہیں ان کا پریز جلد از جلد فیس گا کریں آپ سب کا موش شکریہ موسیقی ہم دو ہزار اکیس سے جمع ہو رہے ہیں جلائی میں بھی جمع ہوتے ہیں کیونکہ گھناونا دن ہے اور اکتوبر میں بھی جمع ہوتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں محترمہ اباکوسر صاحبہ محترم بھائی شوکت مقدم صاحب کہ جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ دیر سال ہو گیا میں یہاں قطعی طور پہ کوئی سیاسی تقریم نہیں کرنا چاہتی نہ میں کسی سیاسی جواد کو یہاں پر ریپریزینٹ کرنے آئی ہوں لیکن ہم پوچھتے ہیں اور ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ڈیر سال سے ایک اپیل نہیں سنی جا سکی یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے کچھ اور کچھ چواہت کی ضرورت نہیں جو ہونا تھا وہ ٹرائی کورٹ میں دسٹرک انسیشن کورٹ میں ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دوسری مرتبہ ہو گیا اب کیا باقی رہ گیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں موتر مین میں بہت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں کنٹیمٹ نہ ہو جائے بائس نہ ہو جائے اور میں وہ تھی جو کہ پچھلے تین برس سے کہتی چلے آ رہی ہوں کیونکہ اتنی تیزی سے ٹرائیل کورٹ کا معاملہ چلا اتنی تیزی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ چلا ہم اس بات پر مطمئن تھے خوش تھے ریلیو تھے کہ ہمیں کورٹوں سے ریلیف مل رہا ہے اور انصاف مل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے مجھے یہ بات دورانے کی ضرورت نہیں آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ رہے ہیں دسٹرک انسیشن سکورٹ کے اندر ٹرائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر دوسرا کے دوسری جانب ہم تو ہم ہیں آپ کے سامنے ہیں جو ہمارا اگلا پچھلا سب کچھ آپ کے سامنے ہے کھلا بند سب کے سامنے ہے دوسری طرف سب جانتے ہیں دہرا دیتی ہو جو نئے لوگ آئے ہیں کہ امیر کبیر پاورفل انفلوینشل الٹرا رچ الٹرا پاورفل الٹرا انفلوینشل پریشر جو آیا ہے وہ آیا ہے سلام ہے ہمارے دسٹرک انسیشنز کورٹ کے جج آپ نے نام لیا مقدم صاحب عزار ربانی جج صاحب اور یہاں پر مختلف کورٹوں میں پہلی پہلی جو اسلام آئی ہائی کورٹ نے سنا اور پہ دوسری بار جو ابھی سنی ان کی کتنا پیشت تھا کیا کچھ نہیں تھا کروڑ ہاں کے نویرز وہاں پہ آئے گئے ہمارے پاس ایک ہمارے نویر جن کو سلام ہے شاہ کعبر صاحب کو اور ان کی پوری تین کو تو ہم نے انصاف ہوتا دیکھا بلا تاتیل ہونا دیکھا ہوتا دیکھا لیکن میں پوچھتی ہوں اوپر جا کر کیا ہو گیا یہ دیر سال کیوں لگ گیا دیر سال نہیں لگ نا چاہیے تھا دورانے کی ضرورت نہیں it's an open and shut case اور دوسری بار بہت سارے جب اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے اور یہ unnecessary قسم کی غیر ضروری ڈیلے ہو جاتی ہے تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں مجھے اکثر یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے سنائے وہ تو امریکہ چلا گیا سنائے اس کو جیل سے فرار کروا دیا گیا اب دیکھیں نا یہ ڈیلے میں اس طرح کی افواہیں نہیں اڑیں گی تو پھر کیا آئے جائے گا آپ کی اطلاع کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے آرام سے اور بہ آواز بلند علل اعلان وہ کہیں نہیں گیا وہ کلر جیل میں ہے اور سر رہا ہے جیل میں اور انشاءاللہ وہاں رہے گا جب تک سپریم کورٹ اپیل کا فیصلہ نہیں کر لیتی ایک اور چیز میں گزارش کرتی چلوں اگر سپریم کورٹ نے انشاءاللہ انشاءاللہ اپولد کیا جو ٹرائل کورٹ اور اس کے بعد ہائی کورٹ ون ہائی کورٹ ٹو کی جو اپولدنگ کنوکشن آئی ہے وہ انشاءاللہ جب سپریم کورٹ میں اپولد ہو جائے گی تو کلر کے پاس ایک موقع اور ہے کہ وہ صدر پاکستان میں مرسی پیٹیشن دائر کرے یہ بھی اس کا آئینی قانونی حق ہے اور ہم خاموش رہیں گے جب وہ یہ کرے گا لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ مقدم صاحب نے فرمایا کہ جب انصاف ہوتا نظر آئے گا تو پھر یہ لہر ہے آپ نے صرف ذکر کیا سارا نام کا جو جو نام لیے اگر ٹائم ہوتا مجھے مانم ہے میڈیا کے پاس ٹائم نہیں میرے پاس جو لسٹ ہے ان بچیوں کی اور عورتوں کی فاطمہ آف رانی پور آبیت آف ہنزہ پردین آف مردان کوہستان بنو نہیں ہیدراباد چجاباد سکھر کہا شکارپور ہمیں کہاں کہاں سے روزانہ کے حساب سے کئی 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 نام آتے ہیں کئی کئی اور یہ جو ایک لہر ہے پاکستان میں برائے کرن جب آپ لوگ ریپورٹ کر رہے ہوں گے آج کی اس تاریخ کو تو یہ ضرور ریپورٹ کیجئے کہ جہاں پر ہم کوٹس عدالتوں سے ہم انصاف کی توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وہاں ہم حکومت وقت سے اور اس پارلیمان سے لیگل لیجیٹیمٹ پارلیمان ہو یا نہ ہو فارم فورٹی فائیو کا ہو یا فورٹی سیوی کا ہو میں نے کہا تھا کہ میں یہاں سیاسی تقریب کرنے نہیں آئی ہوں چاہے کیسا جیسا بھی ہو ایسے قوانین پاس کریں جو کہ فیمل سائی انگریزی کا لفظ ہے اردو میں عورتوں سے نفرت پر مبنی قتل جس میں کاروکاری بھی آ جاتا ہے ہر طرح کے قتل آ جاتے ہیں اس کی روک تھام کریں عوام میں شعور اور آگہی اور بیداری پھیلائیں اور یہ میڈیا کا کام ہے کہ عورتوں سے نفرت کرنا جس کو میسوجنی کہتے ہیں اور نفرت پر مدنی قتل جیسے کہ پیاری بیٹی نور کا ہوا انوسنٹ قتل فیمیس سائی اس کو کہتے ہے جو کہ کسی وجہ کی بنی اس صرف اور صرف نفرت مردوں کی عورتوں سے نفرت جس کو میسوجنی بھی کہتے ہیں سیکسزم بھی کہتے ہیں شوین بھی کہتے ہیں پیپی آگی بھی کہتے بڑے مشکل لفظ ہیں اور یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے میں امید رکھتی ہوں آخر میں امید رکھتی ہوں کہ اگلے سال جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی چاہے جولائی میں ہو یا اکتوبر میں ہو یا دونوں مہینوں میں ہو تو ہم سیلبریٹ کر رہے ہوں گے اپنی پیاری بیٹی نور کو پریشیس ٹریجر جم نور کو ہم اب پوسر بہن اب ہمارے آنسو ختم ہو جائیں گے اور ہم اپنی پیاری بچی کو سیلبریٹ کرنے جمع ہوں گے اور یہاں اکٹھے ہوں گے اور جہاں پر ہم نور کو سیلبریٹ کر رہے ہیں پچھلے ساڑھے سوا تین برس سے اور ساڑھے تین برس اتنا سا گزر گیا سوا تین برس وہاں میں چاہتی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ میں نور کے والدین محترمی کے لیے آخر میں ایک شیف کے ساتھ اینڈ کرنا چاہتی ہوں پتہ نہیں میرے جذبات اور میری آواز ساتھ دیں گے کیونکہ یہ بہادر والدین ہیں یہ حمد والدین ہیں اور یہ ایک مثال ہے والدین کی کہ والدین دل پر پتھر رکھ کر ذہن پر دل اور دماغ پر پتھر رکھ کر جس طرح انہوں نے یہ عرصہ گزارا ہے جولائی 2021 سے لے آج تک کوٹوں کے چکر ہم کوٹوں کے ساتھ ہی ہیں مقدم صاحب اور آپ کوس صاحب تو یہ شیر آپ دونوں کی نظر ہے پچھلی آپ کی نظر کرو پوستر آپ چوکت پھائی ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حد نظر سے آگے بھی راہ گزر ہی راہ گزر ہے راہ گزر سے آگے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سارا کچھ پھر ابھی تک اس کو ڈیلے کرنا یا ہونا اس کی کیا رزن ہو بات یہ یہ ایک law process ہے جو district court پہ جاتا ہے پھر high court پہ جاتا ہے اور influence اور عوضے کے باوجود جو ہے وہ ہم نے اپنی کوئی influence اور عوضہ تو استعمال نہیں کیا اور ہم نے natural process کے تھوہ گئے اور ہمارے lawyer اور ساتھی تھے وہ سارے جاتے تھے اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جو district court ہے اسے کھڑے ہونے جگہ بھی نہیں ہوتی تھی اتنی برے حالات تو لیکن بہت لوگ آتے تھے اور وہاں جو ہے additional session judge ہیں وہ trial جو ہے high court سے direction آگئی تھی کہ آپ اس کو جلد دن آئیں اور within four weeks پھر انہوں نے کہا within eight weeks اور time دے دیا تو لیکن وہاں lawyers بھی lahور سے آتے تھے جو سے شہروں ساتھ تھے اور جو additional session judge تھے ان کو جو وہ کاغذ مانگتے کو دیتے تھے تاریخ مانگتے ان کو دیتے تھے بہت fair trial ان نے کی لیکن یہ process تھا ایک process کے ثلو ہم گئے اور کیونکہ اگر شورٹ کٹ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی influence use نہیں کیا اپنے ہائی کوٹ نے بلکہ ایک دو کاؤنٹ کو دیا ہے لیکن اور دو اکمپلز تھے ایک چوکیدار اور ایک مالی انہوں نے گیٹ بن کیا نور اپنے جان بچا اپنے عزت بتانے کے بھاگ رہی تھی اس وقت انہیں گیٹ بن کیا ونہا اس کی جان بچا تھی تو وہ کپلز سے کو دس سال بلکہ زیادہ سزائیں چاہیئے تھی دس سال زیادہ ہونی چاہیئے تھی اور لوگ یہ سوال کو بار بار والدین کو چھوڑ دیا والدین بھی سارے اپنے سے واقع تھے اور اگر کسی بچا کو حرکت کر رہا ہے والدین کے نورج میں آجاتا ہے تو ان کو نوٹس لینا چاہیئے یہ سب کے لیے ایک میسیج ہے سب یہ بتایا گے والدین کی طرح سے صلاح کیلئے رادی کیلئے کو ہم نے بلنٹلی جواب دیا کسی صورت میں نہیں اس لئے کہ یہ نور مقدم کی کا کیسہ نہیں ہے نور مقدم کی کا کیسہ نہیں ہے یہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کا کیسہ ہے اور میں پاکستان کے تمام بیٹیوں اس کے ساتھ بھڑا ہوں کیونکہ نون مقاطب کا کیس ہو گیا تو کسی اور کی بیٹی کی کسی اور کے بہت ساتھ یہ کیس ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو تو یہ ایک سیمپل کیس نہیں ہے یہ تمام پاکستان کی بیٹیوں کیس ہے تو میں کسی صورت میں کمپرمائیڈ نہیں کروں گا شاپ آسی شاپ آسی جی میرا سماعہ نہیں تھا مگر یہ تھا کہ دولار کے پیشش آتی ہیں تو تیمیدیشن نہیں آتی ہیں اس طرح کی تو ایک چیز آپ کے ساتھ ہے تیمیدیشن نہیں تیمیدیشن نہیں تیمیدیشن کا تو خیر سواب پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہے مجھے مجھے دھمگی دے کسی کی مجال نہیں ہے انشاءاللہ لیکن دوسری کمتب کہ اور لوگوں کے تیمیدیشن کسی مجھے ملے کہ اگر چھے تو کوئی یہ کمپرمائیڈ ہو جائے ہاں ایکسینٹس ہو جاتے ہیں گاڑی کے ایکسینٹس ہو جاتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ تو کسی کا خصور نہیں ہے یہ تو بھئی صاف صاف ایک کوئی بڑے باپ کا بیٹا ایک پیسے والے باپ کا بیٹا باقی کو کیڑے مکورے سمجھے تو یہ تو ہم نہیں علاو کر سکتے ہیں نا یہ کوئی سوسائٹی علاو کر سکتے ہیں پاکستان کی جو خواتین ہیں بہت باشعور ہیں پڑی لکھی ہیں اور وہ پرائمیسٹر بن چکے ہیں دو بار اوئیسی کنٹری پہ نہیں پاکستان پہلی پرائمیسٹر پہ تھی سپیکر بن گئے آپ کی فوج میں آپ کی لیفٹر جنرل کے عوضے پہ چلے گئی تو جیٹ فائٹر جاتے ہیں کیا یہ پاکستان کی بیٹیاں کیا خوف اور ڈرن میں زندگی ہو جائے یہ ہم نہیں علاو کریں گے پاکستان کی سوسائٹی اس کو نہیں پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ ہم کھڑے اور کھڑے رہیں گے میڈیا کھڑا ہے وہ بھی کھڑا رہے گا اور سوسائٹی کھڑے رہے گے اور یہ میں دوبارہ حکومت سے اعتماد کرتا ہوں چیف جسٹس یا فریدی صاحب سے اعتماد کرتا ہوں کیونکہ آپ کے اوپر ابھی جو ہے جو ہے جو ہے لوڈ کم ہو جائے گا اگر کونسٹیوشنل کوڈ بنی لیا تو نیچرلی that was the spirit of the government that was the spirit that to reduce the load then show it show it that the load is reduced اور آپ کیسے سنیں اور فوراں آپ اس میں کرمینل کیسے سنیں کیونکہ کرمینل کیسے سنیں اور کورپوریٹ کیسے اس طرح کیسے جو باقی کنسٹیوشنل کیسے سارے ادھر ہی جائیں گی تو ابھی تو آپ سنیں پاکستان کی قوم کو پتا چلے ہاں بنا تک کسی کو فائدہ ہوا ورنہ اسی دگر پر چلنا ہے پچھلے پچھتر سال گزر گئے دوسرے بھی پچھتر سال گزر جائیں گے تو سوری our index in the judiciary will again go down which is very unfortunate yeah you you já ї کوئی سوال ہے وہ انسان مجھے اس کے طریقے میں جانبی ہم نے اس کے طرح کی ایسیوز کو گلے ہم نے اس کے طرح کی ایسیوز کو بلند کریں گے اب یہ جو دیسیزن ہے یہ تو سپریم کورٹ میں لیا ہے زیادہ ہم نے اس کے طرح کی ایسیوز کو گلے جتنے بھی ایسیوز کو گلے سیدہ سامینہ سلام صاحبہ یہ پہلے بار نہیں آئی ہے ہماری تین چار اور پرگرام میں تو اس میں بھی آتی رہی ہے یہ جو امنیمنٹ سے پہلے بھی آتی رہی ہے اور یہ ہے کہ پیلز پارٹی کے علاوہ یہ ایسا ایک واقعہ تھا جس میں پارٹی افیلیشن کے باوجود ہر قسم کے لوگ ہمارے بھر بھی آئے اور ہمارے پرس کانسلسل میں بھی آئے ہمارے پرگرام میں بھی آئے جو ہے former prime ministers جو تھے اس کے PMLN کے وہ ہمارے گھر پہ آئے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بہت سارے پارلیمنٹینس ہمارے گھر آئے عرامہ ایپاق صاحب کے بہت نواتے بھی آئے تو مطلب کہ across the political divide سارے قسم کے سارے جو ہے عوضیدار including former prime ministers وہ بھی ہمارے بھرائے انہوں نے تاجد کیونکہ یہ ہر ایک کی یہ سوچا سمجھا کہ یہ ایک کسی پارٹی ہے پولٹکس کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے تو اور یہ لیکن آپ کا سوال ہے اپورٹنٹ کہ we would like to through their offices also to ask them کہ بھئی آپ لوگ بھی ہمیں help کریں ٹھیک ہے نا تو ظاہر بات ہے گورنمنٹین پاورٹ کی بات سنیں گے لوگ اور پورٹ بھی سنیں گے تو آپ لوگ بہت شکریہ ایک بار